جس سے دنیا کا مالک تمہارا ادھین ہو سکتا ہے اہم بھکت پر آدھینوں تم اس کو تو ادھین کرنے ہی پا رہے ہو اور ادھین کس کو کر رہے ہو پتی کو کر لیں گے دیور کو کر لیں گے جیٹ کو کر لیں گے اس کو کر لیں گے بھائی کو کر لیں گے کوئی نہیں ہونے والا اس دنیا میں تمہارے ادھین کوئی نہیں ہوگا جب تک تمہارے دوارہ سکھوں کی پورتی کی جا رہی ہے تب تک یہ سوکالڈ رشتے تکے ہوئے ہیں دو منٹ میں نکال کے کٹا اور سکسر کھڑے ہو جائیں گے تمہارے اپنے ہی لوگ تُو کبتے بابا آئے گئے ہو دو ہی منٹ میں کھڑے ہو جائیں گے یہ میں نے کل ہی کہا یہ سمبندھ نہیں ہے یہ پرابندھ اور اگریمنٹ ہیں انوبندھ ہیں چل رہا ہے چلنے دو گلت پہمی میں مت جیو یہ گلت پہمی ٹھیک نہیں کہ میرے لوگ ہیں کوئی نہیں ہیں لوگ دو ہزار چار میں فیل گوڈ ہو گیا اٹل بیاری باج پہی کو رات و رات چاروں طرف فیل گوڈ فیل گوڈ ایسا فیل گوڈ ہو گیا مت پوچھو جنتہ کب فیل گوڈ کرا جائے گی کچھ کبر نہیں یہ مت سوچو دیکھ کر کے کسی کو بھی یہ میرے ہیں ارے تھاکور جس کا نہیں ہوا تھاکور کے دوارہ بنائے گئے دنیا میں تمہارا کوئی ہونے والا ہے مول سے مطلب نہیں اب فل کے اوپر اپنی دعویداری کرنے چلے ہو جڑ کٹ دیے ہو اور رسیلے فل کھانے کی تیاری کر رہے ہو گروہ کے پرتی بھاونا نہیں اندر کو بھی نہیں تھا سو کیا درگتی ہوئی اندر کی بریحسپتی جی کا اپمن کر دیا اندر نے چمچوں کے کارن گروہ دیو گئے چمچ لوگ آس پاس بیٹے ہوئے تھے اور وہاں چل رہا تھا تاتا تھئیہ تاتا تھئیہ نرت کا سمیہ تھا سو دیکھ رہے تھے تو ایک بار تو دیکھو اندر نے کہا گروہ جی آگئے تو بھگل میں مہراج آپ راجہ ہیں گروہ جی کا سمیہ ہونا چاہیے ایک نہیں آنے کا یہ نرت کا سمیہ ہے گروہ جی کو ٹائم سے آنا چاہیے گروہ جی بولے اچھا جس کے جیون میں یہ آ گیا کہ گروہ کو ٹائم سے آنا چاہیے اس کا ٹائم خرابہ ہی سمجھ لو سو دیو راج اندر کا ٹائم خراب ہو گیا سورگ چھوڑ کے بھا گئے دوسرا گروہ بنایا بسور اوپ کو اس کا بھی گردن کاٹ دیا ایک اپرا دور ایک بار بھٹک جاؤ گے تو پھر کہاں کہاں اٹکو گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لئے بھٹک نہ پاؤ تو ایسے سریشت ودوان ایسے سریشت تمہاری میابی ہو سکتی ہے بھگوان پرسورام کے گروہ ان کے پتا ہی ہیں جمداغنی رشی گروہ بھی ہیں اور پتا بھی ہیں تو تمہارے پتا ہی اگر اس یوگے ہیں تو انہیں کو گروہ بنا لو گر میں نانا دادا کوئی ہیں اس یوگے تو ان کو بنا لو ہم نہیں کہتے باہری ڈونڈو پر گروہ آگیا میں چلنا بہت ضروری گروہ اس کے بنا کام نہیں بنے گا جتنی بڑائی جتنی ڈنگ ہاک نہ ہاک لو پر بیاسپیٹ سے بیٹھ کر ساستروں کا اولوکن کر کے اور ساستر کا آگھان کر کے کہہ رہے ہیں جیون وشواس ہے اور ناسکار تم سمجھتے ہی ہو تو یہاں سے تو یہی سدھان تبلنگ ابھی راس میں دیکھنا گوپیوں کے ساتھ گوپیوں کو کتنا تیار کیا بھگوان نے برجان گنا سے گوپی بنایا گوپی کوئی جاتی نہیں ہے جو سری کرشن پریم کو اپنے ہردے میں گوپن کر کے رکھتی ہے اور اس میں بھی سریشت گوپن سلا کون ہے سری رابہ جب تھاکور اکرور کے ساتھ جا رہے ہیں تو سب تو بچ گئیں سامنے آکے بھلا چل جا رت چڑھا کے چلا جا پر کشوری جی دور کدم کے برکچ کے اوٹ سے کھڑے ہو کر اسر نپتت کرتے ہوئے مہاراج سری کرشن کا درشن کر رہی ہے وہاں سے گوپن سلا ہے اپنے پریم کو بھی پردر ست نہیں ہونے دیتی وہ کشوری ہے وہ پریم کے نام پر جھوٹا جو ہم نے بھرا ہوا ہے بھی تر میں اس کو پرکاس کرنے کے لئے اپنا پورا جیون بیارت کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے تم پریمی ہو تو جاننے والا جانتا ہے تم نہیں ہو تو لاک اوپر سے سجلو سمر لو اپائے بنا لو دس بیس چارن بھانٹ رکھ لو گانے کے لئے جی ہو مہاراج آپ تو گجب پریمی ہیں آپ گجب رسیہ ہیں آپ گجب رسک ہیں رسیہ کا بھی ارث برجواسی سے بڑھیا کون سمجھے گا رسیہ کا ارث یہ تھوڑی ہے کھو اچھا پہن لیا خوب اچھا چوتے پہن لیے کھو بچھے کناری دار دھوٹی پہن لیے رسیہ بن گئے اتنا آسان ہے رسیہ ہو رسک ہو نا اتنا آسان ہے رسی کا بھوی بھاو کا رسی کا ارث کیا ہے رس ہے کیا رس ہو ویس سری کرشن جن کے کن کن میں انگ انگ میں اندریوں میں ان کا سارا وسائ کے وسائ کے کیول اور کیول ایک ماتر ادھس تھان سری کرشن ہے وہی رسیہ ہو سکتا ہے باقی رسک نہیں ہوں گے رو ہٹا دو سک ہو جائیں گے اس آئی سی کے بیمار رسک اور سک میں بڑا انتر ہے تو کہہ دینے سے نہیں ہو گا